اجید ڈوبال کا روس دورہ روس کے صدر پوتین سے ملے اجید ڈوبال رگز کے انیسے سمیٹ میں شامل ہونے کے لئے گئے ہیں اجید ڈوبال ادادے کی روس میں پی امودی کے پیس پلان کے ساتھ اجید ڈوبال پہنچے ہیں پوتین سے ملخاط کی ہے اور یہ پیش کرشت سامنے رکھی جائے گی بہت اہم اس دورے کو مانا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے بیان سامنے آئی تھے جورجیا ملونی نے جب پوتین سے ملخاط کی تھی تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہندوستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے اس جنگ کو رکوانے میں اور اسی وجہ سے ایک پیس پلان جو ہے پی امودی کا وہ تیار کیا گیا ہے اور اجید ڈوبال اس پیس پلان کو پیش کریں گے پوتین کے سامنے یوکرین اور رشیا کی جنگ رک جائے یہی کوشش پوری دنیا کر رہی ہے لیکن اب اس میں سب سے متاثر کرنے والا جو رول ہے اس کی ادائیگی ہندوستان کی اور سے کی جا سکتی ہے یہ بات صدر پوتین کی اور سے بھی کہی گئی تھی اور اسی پر عمل کرتا ہوا ہندوستان اس وقت نظر آ رہا ہے اس معاملے میں بداخلت ہندوستان کی اور سے کی جا رہی ہے تاکہ جنگ اب رک جائے دو سال کا وقت پیٹ چکا ہے جنگ لگتات جاری ہے یوکرین پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور روس کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان ہی اٹھانا پڑ رہا ہے اور ایسے میں اب ہندوستان کا یہ مصبت قدم کیونکہ ہندوستان سے کافی امید ہے اس جنگ کو روکنے کے لئے لگائی جا رہی تھی انیسے عجید ڈوبال کا جو یہ دورہ ہے اسے بہت اہم مانا جا رہا ہے انیسے عجید ڈوبال روس دورے پر ہیں روس کے صدر پوتین سے ملے ہیں عجید ڈوبال برکس کے انیسے سمٹ میں شامل ہونے کے لئے پہنچے ہیں عجید ڈوبال اور پی ایم کا جو پیس پلان ہے وہ بھی عجید ڈوبال اس وقت روس میں پیش کریں گے صدر پوتین سے ملاخات میں وہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوشش یہی کی جائے گی ہندوستان کی یہی پہل ہے کہ اس جنگ کو اب روکا جائے کیونکہ ہندوستان سے کافی امیدیں اس وقت ظاہر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ روس کے صدر پوتین خود بھی اس بات کو کہتے نظر آئے کہ برازیلی چائنہ اور ہندوستان وہ تین ممالک ہیں جو اس جنگ کو روکنے پر کام کر سکتے ہیں اور اسی میں ہندوستان اپنے رول کی ادائی کرتا ہوا فلحال نظر آ رہا ہے پیس پلان تیار کیا گیا پی ایم موڈی کی اور سے اس پیس پلان کو عجید ڈوبال پوتین کے سامنے پیش کریں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا صدر پوتین اس کے لئے تیار ہوتے ہیں ایک معاعدہ تیار کرنے کی بھی بات کی جا رہی تھی کچھ وقت پہلے ہی روس کے صدر پوتین سے ملقات کی تھی پی ایم موڈی نے اور اس کے بعد یوکرین کے دورے پر بھی حال فلحال میں آگست کے ماہینے میں ہی پی ایم نریندر موڈی پہنچے تھے جہاں زیلینسکی سے انہوں نے گلے مل کر ملقات کی شاندار استقبال زیلینسکی نے پی ایم موڈی کا کیا تھا اور زمینی سطح پر کیا حالات یوکرین کے ہیں اس وقت اس بارے میں بھی جانکاری حاصل کی تھی اور دونوں ہی ہیموں سے ملقات کی بعد باتچیت کے بعد پی ایم موڈی بھی یہ کہتے ہوئے نظرائے تھے کہ جنگ کا دور نہیں ہے یہ ترقی کا دور ہے ایسے میں جنگ کو روکا جانا چاہیے انہوں نے پوتین سے بھی بات کی ہے اور صدر زیلینسکی سے ملقات کرنے کے بعد جب وہ ہندوستان لوٹے ہیں تب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ اگر اس جنگ کو کوئی رکوا سکتا ہے تو چین ہندوستان اور برازیل ہیں جو اس پر باتچیت کر سکتے ہیں جو دباو بنا سکتے ہیں اور دونوں ہی پکچوں سے باتچیت کر اس پر اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے